ممبائی کیا کہ ایک شہر میں ایک شہر کی ایک capacity ہوتی ہے پولیس کی ایک capacity ہوتی ہے اس سے زیادہ اگر لوگ آتے جائیں گے یہاں پہ تو کون دیکھے گا یہ شہر اس شہر کا کیا ہوگا صرف میں ممبائی کی بات نہیں کر رہا ہوں دیج بھر میں اتنے شہر ہے اگر اس شہر میں لوگ صرف آتے رہیں گے بینا کسی کو پتا چلے کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے یہ کیسے ہوگا مجھے بتائیے نا کہ پولیس بھی تو کیسے ڈھونڈیں گی اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ آج جو سرکار یہاں پہ بیٹھی ہے اس کو کوئی لینا دینا ہے نہیں ان ساری چیزوں سے سرکار کے بارے میں ابھی آتا ہوں اس اسیشو پر مگر یہ پہلا کومنٹ مجھے عجیب لگا آپ نے جو کہا کہ اب تک تو انویسٹیکیشن بھی ختم نہیں ہوئی کس نے کیا اس اسیشو پہ نہیں جا رہا ہوں میں اس اسیشو پہ نہیں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ اتنی بھیڑ ہو رہی ہے اس شہر میں آج یہ ہوا ہے کل اور کچھ ہوگا کل اور کچھ ہوگا ایک شہر کی سیکیورٹی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ سیکیورٹی آپ کو کہاں سے ملے گی اس میں انسائیڈ اور آوٹسائیڈ کی بات کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ممبئی میں زیادہ آ رہے ہیں پوپولیشن بڑھ رہی ہے اس لئے اس طرح کے ریپس ہو رہے ہیں یہ آج سے ایسے حادثے تو ہوتے ہی رہنگے اس میں تو لائن آرڈر کی بات ہے اس میں پوپولیشن کے بات ہے لائن آرڈر دیکھئے ایک پولیس ایک جگہ پہ ہے ان کا ایک فورس ہے جو ایک لیمیٹیڈ فورس ہے آپ کتنا بھی بڑا دے اسے لیکن کتنے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے نا آپ کے آفیس میں بھی ہوتا ہوگا کون لوگ اندر آ رہے ہیں کون لوگ باہر جا رہے ہیں آپ کے آفیس کے باہر سیکیورٹی ہوتی ہے ہر ایک جگہ پہ آج کل سیکیورٹی ہوتی ہے ایک پتہ چلتا ہے CCTV کیمرز ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کون آیا کون گیا کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس شہر میں تو کچھ ہے نہیں اور یہ میں پہلے سے چلا چلا کے بول رہا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ ایک opportunity کی بات نہیں ہے کہ کوئی آتا ہے یہاں پہ کام کرنے کیلئے آتا ہے نوکری کرنے کیلئے آتا ہے لیکن آتا ہے تو کیوں آتا ہے کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے نہ پولیس ریکارڈ ہے اس کا نہ کچھ اور ایسے حالت میں اگر ایسی سرکار رہے گی ایسے ہوم میرسٹر رہیں گے تو ان سے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں آپ تو عظیم کر رہے ہیں اس بات میں جنہوں نے ایسا حادثہ کیا فور ایکزامپل وہ باہر کے لوگوں کے ایسا تو کوئی پروپ نہیں کیا تم میری بات سمجھ نہیں رہے ہو میں اس حادثے کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں صرف اس حادثے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں آپ نہیں نہیں میں حادثے کے بارے میں آتا ہوں بعد میں بات ایسی ہے کہ ایسے حادثے ہوتے رہیں گے ابھی یہ آج کا جو حادثہ ہے جو کل اس لڑکی کا جو ہوا ہے ابھی دن دھارے اگر ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی اس شہر میں آج اپنے کو یہ معلوم ہے پہلے کیسے ہوتا تھا دیکھئے آج یہ ایشو ہوا ہے دو دن یہ چلے گا سب بھول جائیں گے پھر نیا کچھ ہوگا اسی سٹیٹ میں یا اور کسی سٹیٹ میں پہلے جب کچھ چیزیں ہوتی تھی 20-30 سال یاد رہتی تھی آج بھی یاد ہے بہت ساری چیزیں اپنے کو یعنی پرس ٹائم جب یہ ممبئی میں بلاسٹ ہوئے تھے آج بھی لوگ کو یاد ہے وہ جو یاد ہے پونہ میں جب زوشی عبیانتر ان کا جب خون ہوا تھا لوگ آج بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک ایمپیکٹ ہوتا تھا ابھی بھی ایمپیکٹ ہے مگر اتنے زیادہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اتنے زیادہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں کہ ایک چیز پر فوکس کرنا ہے میں وہی بول رہا ہوں کہ اتنے ابھی اتنے زیادہ یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں کہ اس کے بعد جو ہوم مینسٹر ہے جو گورمنٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے دھوکہ کہاں سے پرابلم کہاں سے ہے اور پرابلم کہاں پہ ہے اس کے اوپر ان کا دھیان نہیں ہے پرابلم تو اسی پہ ہے راج تھاکری جی کی پرابلم ہے کہ جو سرکار کو کرنا چاہیے بلکل جو پولیس کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ڈڑھ کا ماحول نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اس پر زیادہ دھیان نہیں دے کہ آج جو آپ سرکار کو کرٹیسائز آپ نے کیا آپ نے آر آر پارٹی کے لئے پارٹیل ہوم مینسٹر کے بارے میں کافی کچھ کہا ہے اس پہ آنے کے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا راج تھاکری جی کہ جس وقت کوئی بھی بلاتکاری یا پھر جو پوٹینشل ریپسٹ ہو اسے ڈر ہو کہ اگر میں ایسا کچھ کروں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ڈر کے ماحول کا ماحول اٹلیس create کر سکتے ہیں نہیں نہیں آپ صرف صرف ریپسٹ کی کیا بات کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں ڈر نہیں ہے کسی کو کسی بھی معاملے میں چوریاں ہو رہی ہیں ڈاکے پڑھ رہے ہیں کسی کو کچھ نہیں مندھر لٹ رہے ہیں بس ایک ہی ہم لوگ سنتے رہتے ہیں investigation is on which doesn't mean anything کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یعنی کہ ابھی یہ rr party for example میں نے ابھی press conference میں وہیں کہا 2008 میں یہ 2611 ہوا تھا برابار اپنے یہاں پہ سب آتنگوادی گوز گئے تھے تاج میں اور ہر جگہ پہ آتنگوادی گوز گئے اس وقت اس آرار پٹل کو نکال دیا تھا ہوم میریسٹر سے 2008 میں 2009 میں elections ہوئے 2009 میں election ہونے کے پاس واپس congress ان سی پی سرکارانے کے پاس جی اسی کو واپس ہوم میریسٹر بنا دیا ایسا کونسا qualification تھا ان کے پاس کہ واپس ان کو ہوم میریسٹر بنا دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو نکالا کیوں کیونکہ کیونکہ ہے نہیں اس لیے نکالا نکالا تو واپس لیا کیوں کیا ایک ورکتی کو بدلنے سے سارا سسٹم بدل جائے گا آپ نے کچھ کہا اس کے بارے پوچھنا چاہتا ہوں جو انگریزی میں اس کا translation دے تو آپ نے کہا کی I request all mothers and sisters of مہارشتر to send him boxes of bangles maybe then he will quit in shame اور اور بہت کچھ کہا آپ نے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں why do you have such views on rr part ایک وہ دوسرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ home minister کو بدلنے سے محول بدل جائے گا میں نے دو سنٹرنسز دے آج home minister کل سرکار جب election ہوگی تف سرکار آج home minister یہ میں نے کہا تھا اور یہ 2008 2009 میں جو issue ہوا تو اس کے بعد میں مرچہ نکلا تھا آزاد میدان پہ اس کے بعد میں نے مرچہ نکلا cp کو ہٹا دیا اس وقت میں نے مانگ کی تھی rr party کو نکال دو home minister سن وہ سمال نہیں سکتا آدمی ان کو صرف وہاں پہ بٹھایا ہے کیونکہ شرب پاور صاحب ابھی مہاراشر میں رہتے نہیں وہ ڈلی میں رہتے ہیں یہ روز کی جو information ہوتی ہے وہ بس بوار صاحب کو ملے اس chal ہر ہفتے کچھ نہ کچھ تو ہوتے رہتا ہے یہاں پہ بہر سے وہ نریند بہر بہر کر گا ہوا جی ابھی آپ مجھے بتائیے یہ سرکار جو آدمی اتنے سالوں سے بول رہا ہیں کہ جو بل انہوں نے لائے تھا آج تک کبھی اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا جس دن مرڈر ہوا ان کی جب ہتیا ہوئی اس کے دوسرے دن آپ راج پال کو بھیج رہے تو اتنے دن کیوں نہیں بھیج یعنی سرکار رہا دیکھ رہی تھی کہ کوئی آکے ان کو اڑا دے گا اس کیس میں پانچ میں سے چار لوگ جو ہے جو خبر ہمارے پاس راج ہیسٹری شیٹرز تو میں صرف اسی سوال پہ آنا چاہتا ہوں کی لوگ چاہتے جو جو عورتیں ہیں the girls women who are watching this are asking only one question and that is the question I have for you کی انہیں لگتا ہے ایک feeling of vulnerability اس کو ہندی میں کیا کہتے ہے ایک insecurity اُڈ میں ہے مگر جو potential criminals ہیں ان میں نہیں ہیں یعنی کہ جس کے خلاب پہلے بھی police case ہو وہ اس طرح کا case کر سکتا ہے اس طرح کا بلات کار کر بات بتاتا ہوں میں تمہیں لگے گا یا تو جنتا کو بھی کسی کو لگے گا کہ یہ political statement ہے لیکن یہ political statement نہیں ہے آپ یہ میرے ہاتھ میں دیکھو ایک بار یہ سرکار پھر میں دیکھاتا در نام کی کیا چیز ہوتی یہ جو criminals ہیں ان کو تب پتا چلے آپ ہوں تو پتا چلے گا آپ بتا ہوں ہر ایک شیف بتاتا ہے ریسیپی آپ کھانا اچھا ملنے سے مطلب ہے نا آپ ریسیپی کیوں پوچھ رہے فارمولا تو ایک فارمولا دے چکے اور آج آپ کو میں اس فارمولا میں بات کر رہا ہوں آم جنتا کے بات نہیں کر آپ نے کہا ایک بار میرے ہاتھ میں دے دیجئے پھر دیکھئے کہ میں کیا کرتا ہو تو میرا سوال آپ سے یہ ہے راج سن 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 چاہیں گے لوگ اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو راج سن اپنے دیش میں اپنے سٹیٹ میں لاؤ ہے لیکن آرڈر نہیں ہے قائدے تو در تو پیدا ہو گئی جو گنیگار ہیں جو کرمینل ہیں ان کو در تو پیدا ہو گئی لیکن ہم لوگ بولتے ہیں law and order لیکن law ہے order نہیں order دیتے ہی نہیں سرکار کہتی ہے ہم کوشش کر رہے سب کچھ کر رہے کہ سرکار پناہ دے رہی سرکار آپ کو لگتا ہے سرکار یا پولیس پناہ دے رہے اس کبینل کو پولیس کیا کرے گی پولیس کیا کر سکتی ہے یہ اوپر سے operate کرتے رہتے اس کو چھوڑ دو اس کو اندر لے لو ابھی سیمپل چیز ہے ابھی کس کو مارا تھا ایک ایک کیس ہوا تھا جس میں چودہ پولیس کو سسپنڈ کیا کیا نام ہے اس کا سم بابا یا سم ابھی انکاؤنٹر میں تو وہ کیا سادھو سن تھا ایک کرمینل تھا جس کو انکاؤنٹر میں مارا گیا وہ اس کے بعد چودہ پولیس کو سسپنڈ کرتے آپ ایسے کتنی کیس سے مہار آش میں جہا پہ پولیس نے ان کا کام کیا ہے ان کا کام کرنے کے بعد پولیس کے اوپر کیس ڈالتے کون پولیس ہے جو مرنے دو ہمیں کیا کر لینا دے نا یہ اوپر سی پریشور لائیں گے ہماری اوپر ہی cases ڈال دیں گے ہمیں سسپنڈ کر دیں گے ہم کوئی گھر سے بار نکال دیں گے جیسے جنتا آج مہار آشرا کی انسیکیوڈ ہے ویسے پولیس دل بھی ہے پورا کیونکہ ان کی جو پولیٹیکل ناٹک چلتے رہتے ہیں کانگریس اور انسی بی کے بیچ میں آج میں نے کہا کسی نے مجھے آج کہ وہ فائل پڑی ہوئی ہے ٹرانسفر کی اپریل سے پڑی ہوئی ہے ابھی تک ان کو نہیں معلوم کہ اس کا کیا ہونے والا ہے جس پوست پہ ہوں اس پوست پہ میں کام کروں یا نہیں کروں یا میری ابھی ٹرانسفر ہوگی کیونکہ اگر میں نے ابھی کچھ قدم اٹھائیں یہاں پہ اور اگر کچھ کیس ہوئی وہاں پہ اگر کچھ ہوا تو مجھے یہی پہ رہنا پڑے گا میں سمجھ کیا آپ مگر عام آدمی جو ہے عام عورت ہے وہ ان کا اس سب سے کیا مطلب راج چکرے وہ تو یہ صرف جاننا چاہتے ایک کہ آدمی بھی ہے اپنا کام کر رہے اس لڑکی کا بلات کار ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ رہے میری بات کہ دن دہار ممبائی میں لڑکی اکیلی بھی نہیں ہے یہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہیں گے راج چکرے جو کہنے ٹھیک ہے ممبائی پولیس کو فریڈم کے لیے آپ ان کو کیا کہیں بات ایسی ہے اس حالات میں آج میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جب تک position situation میرے ہاتھ میں نہیں آتی تب تک آپ کو جس جو چیز چاہیے وہ مل نہیں سکتی میں کوئی vote نہیں مانگ رہا ہوں صرف یہاں پہ میں صرف بول لوگوں کا اکیلے کیسے کریں گے میں لورمنٹ کی بات کر رہا ہوں مگر بلاتکار کے خلاف جو لوز ہیں وہ سینٹرل ہوں گے نہیں نہیں وہ قائدہ الگ ہوتا ہے باہر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک ڈر کا ماحول ڈر کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہے ڈر کا سکول میں ایک سٹوڈنٹ کو ایک تیچھر کا ڈر رہے اس طرح کا ڈر میں بول رہا ہوں اور آپ نے یہاں پہ قائدے ہیں ایسا نہیں کہ قائدے نہیں ہیں قائدے ہیں اس law کا اگر implementation ہو جائے ٹھیک طرح سے ہو جائے correctly ہو جائے مجھے نہیں لگتا کوئی کوئی ہمت کر سکتا ہے یہاں پہ یہاں پہ دیش میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا یہ جو political interference جو ہے وہ problem کرتی ہے rape cases میں بھی اس کا نام مطلب اس کو لاؤ ابھی معلوم ہے جو پکڑے گئے ہیں وہ actual میں ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں معلوم کون ہے کیا ہے سپی آکے بتا دیں گے سپر اوپر سے کوئی بول دے گا نہیں یہ نام ابھی مت لینا بات میں دیکھیں گے معلوم نہیں ان کا چلتے رہتا ہے اور ان کو یہ تو معلوم ہے دو دن میں بھول جائیں گے سب لوگ اس میں ایک ارچن ہے ارچن ہے کہ politics آ جاتی ہے ریپ کی cases پہ کئی لوگوں کا آپ سے بھی complaint ہے اور آپ کو میں directly کہنا چاہتا ہوں complaint یہ ہے کہ جب نروی case ہوا تھا تب پھر آپ نے کہا تھا کہ یہ migrant labor ہے بیہاری migrants ہیں who are responsible for it تو ایک طرح سے جب rape case ہوا آپ کا anti migrant stance ہے نہیں میں ختم کر لیتا پھر اپنا پکش پورا رکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ anti migrant stance anti outsider stance راج ڈاکرے کا وہ stance کو push کرتے ہیں جب یہ case ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ کے لوگ سب rapist ہیں یا ایک جگہ کے لوگ ہی سب criminal ہیں تو اس کو راج ڈاکرے جی politicize جس دن نہیں ہوگا تو شاید اس کا بہتر solution پایا جائے پہلی بات ایک بات سمجھ لو میری جو میں اتنے دنوں سے بول رہا ہوں اگر جو آج نہیں ہے اپنے میں لیکن اگر ہریوں شرائے بچن ہو یا کبھی پریم چن ہو یا اور بہت سارے talented لوگ اگر ممبئی میں آتے ہے تو راج ڈاکرے خود red carpet ڈال لے گا لیکن اگر ہر جگہ سے اگر criminals اگر ان شہروں میں آئیں گے ممبئی ہو یا ڈلی ہو یا ہر جگہ پہ ہو تو کیسے ہوگا نہ ایسی کوئی پوری ورل میں کوئی country ہے آپ جب پردیش جاتے تو آپ کا بھی چیکنگ ہوتا ہے پوچھتے رہتے آپ کو ویزا چاہیے کیوں چاہیے کیا کریں گے آپ کیا ممبئی ممبئی کے لئے چاہیے کلکٹہ میں کوئی چاہیے اگر پولیس کے اوپر بار 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 بلیم مت کرتے رو کہ یہ دیش ہے کوئی بھی آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے جائے وہ رول بھی تو مس یوز ہو جائے بلکل نہیں اگر آپ آرہے ہیں یہاں پہ آرہے کون سے کام سے آرہے ہیں آپ کھا رہنے والے ہیں آپ یہ پتا نہیں کیا آپ ریپیس ہے یہ پتا کیسے چلے گا کون آرہ ہے کون جا رہا ہے پتا ہی نہیں اگر آپ کے شہر میں تو یہ ہی ہوگا نا اور کیا ہوگا آپ کو بات کرنے کے لئے بہت آسان ہے یہ ساری چیزیں دیش بھکتی کی شہروں میں پرابلم ہونے کے بات بھی آپ ہی سوال پوچھیں گے یہ ساری یہ پرابلم جو ہے ایک بار آپ سمجھ لوں لوگ میڈیا سمجھ لیں کرا شاکر یہ کیوں بول رہا ہیں ہمارا پوائن کیا بارے مجھے نفرت ہے یا کسی لوگوں کے بارے مجھے نفرت ہے ایسی نہیں بات سٹیریوٹیپ کر رہے تھوڑا بہت آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا تھا پولیس میں جا کے آپ دیکھ لیجیے کتنے کرائیم ہوئے ہیں کتنے کریمنل باہر سے ہے آپ گئے نہیں ہوں گے آپ تھوڑی پوچھتاج کر لو کیا ہو رہا ہے باہر کیا باہر ماحول ہے پولیس کونسی پریشانیوں سے جا رہی ہے یہ سارا جو معاملہ ہے ریپ کا یہ تو آپ کا گصہ میڈیا پہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے مگر مگر یہ بات بھی ہے کہ میڈیا نے جو نربح کا کیس جب ہوا تھا ڈلی میں ایک ہفتہ سارے میڈیا نے کوئی اور ایشو کو نہیں اٹھاتے ہوئے ایک سنگل مائنڈڈ فوکس کے ساتھ پہ پریش ریل کیا تھا راشتہ کری مجھے لگتا ہے جو تھوڑا بہت ابھی ایک سنسٹائزیزیشن ہوا ہے یہ باقی جو انٹیری آف مہار آشترم میں ہو یا اور کسی سٹیٹ میں ہو وہ کیون نہیں چلائے اتنے یہ لاز ٹائم میں نے کہا تھا جب ممبئی میں جب ریلوے میں جب بام لس ہوتا ہے تب کچھ نہیں تب کینڈل نکلتی نہیں آپ کی جب تاج اور عمرہ پہ ہو یہ اتنی سارے کیسے سے ہم لوگ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پوچھنا تھا دائیورٹ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی مجھے اتنا کہنا ہے کہ ان سارے چیزوں کا اگر ہم لوگ دیکھا جائیں تو چینج گورنمنٹ چینج کرنا یہیں ایک بات ہے مجھے دیکھیں میں یہ میڈیا نے کیا یا میڈیا نے کیا نہیں کیا صحیح کیا گلت کیا مجھے لگتا ہے بہت چھوٹی سی بات ہے مگر جو بڑی بات ہے جس پر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ یہ ممبئی میں کیوں ہو رہا ہے اور آپ آپ کتنے سارے ریپ کیس ہوتے آپ کیوں ان پر فوکس نہیں کرتے میرا صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ فوکس کرتے مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے راج ٹھاکرے جی کہ ایسا ایک کیس آجاتا ہے جو لگتا ہے اس ماحول میں یہ کیس نہیں ہو سکتا ہے جو میں نے کہا دن دہارے ممبئی میں ایک لڑکی ایک آدمی کے ساتھ جا رہے ہے کراؤڈ بزنس ایریا میں وہاں پہ ہو جائے تب لوگ کو لگتا ہے کہ سارے ممبئی شہر میں کوئی ایک جگہ نہیں ہو جہاں پہ کوئی لڑکی سیف نہ ہو اور ممبئی میں کیا ہو رہا ہے راج ٹھاکرے جی گیارہ پرتیشت جو میرے پاس سٹیٹسٹکس ہے دوہزا گیارہ اور بارہ کے بیچ میں گیارہ پرتیشت سیکشویل آسولٹ کیس بڑھے ہیں یعنی کی ممبئی میں ضرور کوئی ایک طرح سے نیگیٹیف چینج آ رہی ہے آپ ممبئی کے آپ یو آر اپ موس پرومیننٹ فولیٹیشن آف ممبئی that is وائی ممبئی میں وہی جواب دے رہا ہوں ارنب دو چیز ہے اس میں ایک تو اس شہر کی آبادی بڑھ رہی ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں کسی کا کنٹرل نہیں رہا ہے کسی بھی چیز پہ اور اس وقت اگر اس طرح کا گورنمنٹ رہے گا تو کچھ نہیں ہونے جو میں چیز بول رہا ہوں آپ کسی کو بھی جا پوچھ لیجیے راج ٹھاکرے بول رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو راج ٹھاکرے کے بولنے کے باوجود اگر آر آر پاٹیل کو نہیں نکالا جائے جنہوں آپ کہتے ہیں کہ شرط پوار کے ڈمی ہے نہیں میں آج ان کو کہا آر آر پاٹیل کو اگر خاکی ٹریس میں پوچھ من کھڑا کرے یا پولیس کھڑا کرے مارو نہیں اس کو کون سا ہے جب پولیس ڈیپارٹمنٹ میں بھرتی ہوتے نا جب لڑکوں کو بھرتی کرتے تب بولتے ہائٹ کتنی ہے تمہاری چیز کتنی ہے کیا ہے یہ کھڑے کرتے نا تو اب ان کے پاس تو اور کوئی qualification ہے نہیں ہائٹ بھی نہیں میں یہاں کی تو ہائٹ پوچھ نہیں رہا ہوں تو کون سے qualification کے حضاب سے ان کو یہاں پر گروہ منتری کر مکیم منتری کو پوچھ مکیم منتری پر صافٹ کی مجھے دو پارٹیاں ہیں وہاں پہ اللائنس ہے ان کا اس اللائنس کے ایک پارٹی کے چیف ہے شرب پور صاحب ان کو دیکھنا چاہیے کہ روز کے روز یہاں پہ حالت بگڑتی جا رہی ہے رارہ پارٹیل کو نکال چاہیے میں لازم مورشہ جب نکال تھا تب بھی میں نے یہی کہا تھا آخری سوال یہ دوبارہ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں اور اگر آپ میڈیا پہ اتر آئے پھر ٹھیک ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مجھے ڈائریکٹ سوال اتر دینا چاہیے راج تھاکرے جی ہر بار جب کوئی ریپ کا کیس ہو تو آپ اس کو پولٹسائز مت کیجئے یعنی کی آپ نے کیا ہے کیا آپ نے پچھلی بار پچھلے جب پچھلی بار جب کیسز ہوئی ہیں تو آپ نے یہ جو بیہار یا نورتھ انڈیانز ان پر آپ کے پارٹی والوں نے پرہار کیا آپ ان کو یہ کیوں نہیں کہتے بس ایک سوال آپ ان کو یہ کیوں ہی نیدر گوٹ اینی ریلیجن نور ریجن نور کاسٹ نہیں یہ سے آپ کو لگتا ہے یہ آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہوگا مجھے نہیں لگتا کیونکہ جو سورس ہے کرمینلز آنے کا وہ کہاں سے ہے وہ بڑا دیکھ لو ہول سورس is نور انڈیان نور انڈیان تب آپ جہاں سے یوپی سے جو لوگ آ رہے بیہار سے لوگ آ رہے اس کا مطلب بیہار پورا گندہ ہے یا یوپی پورا گندہ ہے وہاں کے سارے لوگ کرمینلز ہیں ایسی بات نہیں ہے وہاں کے لوگ کو جا کے پوچھ لیجی آپ یہ سارے لوگ کہاں سے آ وہاں پہ یہ لوگ کیسے آ رہے تھرو پاکستان تھرو بانگلہ دیش اور اگر اس پرٹیکلر کیس میں پتا چلے کہ وہاں کے لوگ نہیں ہیں میں تمہیں شروع میں کہا تھا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جس طرح سے crowd یہاں پہ بڑھ رہا ہے پولیس کے اوپر جس طرح سے pressure آ رہا ہے اس لیے پولیس کا گورنمنٹ کسی کا ڈر ہی نہیں گھوٹالے اتنے ہو رہے ہیں جتنا پیسہ گھوٹالوں میں جا رہا ہے میرا تو پولیس ٹیکس لگا دو پولیس ٹیکس لگا یا جنہوں نے گھوٹالا کیا ان سے ٹیکس لی جئے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے یہ سب چیزیں نارمل پہ آ سکتی ہے جب تک آپ چینج نہیں کریں گی گورنمنٹ ان سے کچھ ہونے والا ہے نہیں ان کو دین میں رات میں سب ہر گھنٹے میں ان کو پیسے لگتے ہیں یہ پیسے کے بارے میں سوچتے رہتے ان کو کچھ لینا دینا ہے نہیں اور ایسی چیزوں سے ان کو لگتا ہے کہ دو دن میں سارے لوگ بھول جائیں گے مجھے نہیں لگتا بھولیں گے مگر آپ نے جو پوزیشن لیا اس کے لئے دھنی واد اور میں پوز سے بھیج دو خود جانے کی ضرورت نہیں کچھ ہاتھ میں لگے گا وہاں پہ لیکن جب تک یہ پریشر بیلڈ اپ نہیں ہوگا ان کے اوپر تب تک ان کو سمجھ نہیں آئے گی ان کو لگتا ہوگا کہ لوگ سہر ہیں لوگ کچھ ویروض نہیں کریں گے بس باتے کرتے رہیں گے دو دن چینل بلے چلا دیں گے ختم ہو جائے گا ایشو جب تک یہ پریشر جب تک نہیں بڑے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا بہت بہت دھنے بہت راج چکر جی میڈیا کے لئے نہیں کہ سکتا مگر ہمارے لئے ٹائمز ناو کے لئے ضرور یہ دو دن کی محیم نہیں ہوگی بہت 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 دھنے بہت تک 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 بہت 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 بہت